بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسومیشن جوش جگادے اور جوش جگادے میں مرزا اقبال بیک اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے آج راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کرکٹ کی سرگرمیاں شروع ہوئی اس سے پہلے جو دو میٹس وہاں کھیلے جانے تھے وہ دونوں کے دونوں میچ بارش کی نظر ہو گئے لیکن آج ایکشن میں نظر آیا ہے سردی بہت زیادہ تھی راولپنڈی میں اس کے باوجود راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کی پچ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیٹسمنوں کی جنت اور بولرز کے لیے مشکل ثابت ہوتی ہے آج بھی جو میچ ہوا اس میں مجموعی طور پر تین سو تریسٹھ رنز سکور ہوئے اور چھکوں اور چوکوں کی برسات ہوتی رہی لیکن اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم نے پشاور ظلمی کی ٹیم کو انتیس رنز سے شکست دے کر دو قیمتی پوائنٹس حاصل کیے اور اب اسلام آباد یونائٹڈ کے حاصل کردہ پوائنٹس کی تعداد ساتھ ہو گئی ہے کوئٹا گلائڈیئٹرز کی ٹیم نے بھی سات پوائنٹس حاصل کی ہیں لیکن جو ٹاپ پر ہے وہ ملتان سلطانس کی ٹیم ہے اگر پوائنٹس ٹیبل پر آپ ایک نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا سیچویشن ہے کراچی کنگز اور جو ہے وہ لاہور کلندس کی ٹیمیں سٹرگل کر رہی ہیں ملتان سلطانس کے سات میچوں میں بارہ کوئٹا گلائڈیئٹرز کے چھے میچوں میں نو پوائنٹس ہیں کوئٹا کے ساتھ کے وجہے نو پوائنٹس ہیں اور اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ میچوں میں ساتھ پشاور ظلمی کے ساتھ میچوں میں ساتھ بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہی چاروں ٹیمیں پلے آف کے لیے کالیفائی کریں گی لیکن دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے میچز میں کیا ہوتا ہے کیونکہ اب تک بیس میچ مکمل ہو چکے ہیں جس میں سے دو واش آٹ ہوئے اور اب چودہ میچز جو ہیں وہ اس ایڈ بیل پی ایس ایل نائن کے باقی رہ گئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر روز کی طرح پاکستان کے ٹیس بیٹسمن خورم مندور اور ان کے ساتھ پاکستان کے ٹیس فاز بولر تنویر احمد ان دونوں کی رائے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں میچ کے حوالے سے پی ایس ایل کے حوالے سے اور اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو کراچی سے باہر کے ویورز کراچی کا کوڈ 021 ڈائل کر کے 35804224 پر کال کریں آپ بے شمار لوگ جو ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں بے شمار کالز آتی ہیں لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم ساری کالز نہیں لے سکتے لیکن کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اکوموڈیٹ کیا جائے آج کے میچ کے حوالے سے گفتو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں خورم آج جو ہم باتیں کر رہے تھے حالانکہ سردی تین سو تریسٹ رنس بنے ایک سو چھانوے رنس انہوں نے بنائے چورانوے رنس اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک سو نتر رنس کیسے دیکھتے ہیں اب آئندہ آنے والے میچز میں راولپنڈی میں لگتا یہ ہی ہے کہ رنس کی برسات ہوتی رہے گی اچھی چیز ہے ہائی سکورنگ گیم ہوتا ہے پبلک کو بھی مزہ آتا ہے ہمیں بھی بات کرنے کے لیے بہت سارا مسالہ ملتا ہے کون سے بیٹسمن نے اچھی بیٹنگ کی کون سا بولر پٹا اس میں کس نے سمارٹ بولنگ کی فیلڈنگ کا کیا سٹینڈرڈ رہا آج بھی بڑی اچھی بیٹنگ کی سپیشلی شاداب کی بات کرنے بھی اچھا شاداب سے پہلے میں ذکر رکھوں گا سلمان کا آغا سلمان آغا سلمان سر کیا بریلینڈ بیٹنگ کر رہا ہو وہ جس طرح سٹرائک کو روٹیٹ کر رہا ہے اور آتی جو امپیٹ ڈالتا ہے اس نے آتی اس نے ایک فلپ پہ چھکا مارا ہے سر بریلینڈ مزہ آگیا ملکہ کلاس نہیں ہوتی لیکن منرو اور ہیلز کے آؤٹ ہونے کے بعد یہی یہی میں آ رہا تھا بھی دیکھیں دو جن پہ یہ بین کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ ریلائے کر رہے ہیں وہ دونوں آج آؤٹ ہوئے سلمان اور جس طرح شاداب نے بیٹنگ کی سلمان نے جس طرح سٹرائک کیا اس کے بعد شاداب جس طرح گئر شفٹ کرتے گئے کرتے گئے اور ان کی سب سے اچھی چیز جو تھی انہوں نے اپنا مومنٹم سلو نہیں کیا عمومن ہوتا ہے نا کہ نہیں آؤٹ ہو گیا میں اپنا مومنٹم روک ہوں جو زون میں گرتی گئی وہ مارتے گئے سب سے اچھی چیز مجھے لگی اور آمیر جمال کی تعریف کرنی پڑے گی آمیر کی ہم بیٹنگ کی بات کریں گے لیکن شاداب مین آف دا میچ ہوئے دوسرے اس سے پہلے لاہور کلندس پہلے میچ میں ہوئے تھا اچھی پرفارمنس دی دی تو سمجھتے ہیں از ایک کیپٹن وہ ٹیم کو جو ہے اور اس کا موریل اپ کرنے میں بہت آگے چلے جا رہے ہیں بلکل سر دیکھیں ماشاءاللہ سمجھدار لڑکایا اور بڑا انٹیلیجنٹ کرکٹر ہے تو دیکھیں آج اس نے پلائنگ الیونیل وڑی سمارٹلی اس نے کھلائی پھر اس نے اپنے اوپر یقین رکھا اپنا نمبر چینج نہیں کیا پھر جس طرح سلمان بیٹنگ کر رہا ہے پھر آزم نے کانٹیبیوٹ کیا اب لگ رہی ہے ٹیم جیل ہوتی دکھ رہی ہے مستقل ایک کے بعد ایک جیت مل لی ہے پھر ان کنڈیشنز میں جیتنا اور میں نے ایک چیز آپ کو بولی تھی سر چیز مشکل ہے بلے جیسی وگٹ ہو لیکن جلدی اٹھارہ پر اگر پانچ آؤٹ ہو جائیں سر جیسی وی اوپر دس کی ایوریج دس کی ہوتی ہے تنبیر کیسے دیکھتے ہیں آج کی پرفارمنس کو کہ جس طریقے سے آج اسلام آباد یونائٹڈ نے رنز سکور کیا حالانکہ بہت زیادہ ریلائے کرتے ہیں ایلک سیلز اور کالن منرو دونوں آؤٹ ہو گئے لیکن پھر شاداب خان کی بیٹنگ آقا سلمان نے سٹرائک روٹیٹ کیا اور توقع کر رہے تھے ہم لوگ کے دو سو سے زیادہ جائے گا لیکن ون نائنٹی فور تک ریسٹرک کیا کیا کہیں گے دیکھیں ون نائنٹی سکس دیکھنے کے بعد ایسا نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ٹوٹل ہے یہ آرام سے چیز ہونا چاہیے جس طرح لاس ٹائم بھی اس سے زیادہ ٹوٹل آرام سے چیز ہوئے لیکن ایسا ہوا نہیں سب سے پہلے تو میں جس طرح خورم نے اس کی بات کی ہے سلمان آقا کی خورم نے فلک شارٹ کی بات کی ہے جو مجھے پسند آیا اس نے ایک ڈاؤن ڈوئے نکل کے ایکسٹر کور پر شارٹ چھکا لگایا اس کو آریویا کوب وہ بال تھوڑی سی دور تھی اور بریک بھی ہوا ہے بال اس بریک کے ساتھ وہ جو گیا ہے وہ اگر آپ کسی بھی سپنر کو ڈاؤن ڈوئے نکل کے آپ شارٹ کھیلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں ٹیلنٹ ضرور ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے سلمان آگا کو ٹی ٹوٹی کا اچھا پلئیر بنانا ہے تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے اس کا آپ اس کو نظروں میں رکھو اس کو ایزا آسپنر بھی اس سے بولنگ کرواؤ جو کہ کر بھی رہے تو یہ آپ کے پاس ایک بہت ہی اچھا یوسفل پلئیر ہے دیکھیں تیسرے چوتھے نمبر پہ بھی اگر وہ کھیلے کسی نمبر پہ بھی کھیلے وہ پاکستان ٹیم کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ پاکستان ٹیم میں ٹی ٹوٹی کرکٹ میں بابر کے بعد کوئی ہمیں ایسا پلئیر نظر نہیں آتا جو جس کی ٹیکنیک اچھی اور سرائک روٹیٹ کرے رزوان ہے وہ اوپر کھیلتا ہے نیچے ایسا پلئیر نہیں یہ چاروں طرف کھیلتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ٹیلنٹ ہے کہ یہ پاکستان ٹیم میں اور شاداب کی بیٹنگ کے بارے میں دیکھیں شاداب نے ہمیشہ پی ایس ایل میں بہت رنس کی ہیں یہ میں ہمیشہ بولتا ہوں پاکستان ٹیم میں آپ دیکھ لیں نائنٹی ٹو میچز میں فورٹی تھری اینکز میں صرف پانچ سو کچھ رننا ہے اٹھارہ کی ایوریج ایک پچاس ہے تو جس طرح یہ پی ایس ایل میں یہ کوئی پہلی نی نہیں کھیلی پی ایس ایل میں سے پہلے بھی ایس ایل میں کھیل چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سٹینڈرڈ جو پی ایس ایل میں اس کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کے لیول کے حساب سے بولنگ ہو رہی ہوتی ہے کونفیڈنس نہیں بڑھتا ہے کلیئر کا چاہے اتنے بڑے بڑے پلیئر کھیل لیں وہ ہوتا ہے اسی لیے پھر یہی شاداب پلیئر ہے ان میں سے اور پلیئرز میں ہیں جو پاکستان ٹیم میں کچھ نہیں کرتے تو ہم کی باب اب اس کا مطلب ہے پاکستان ٹیم میں تو آئے گا نا وہ وائز کیپٹن ہے یہاں تو پاکستان پی ایس ایل میں چھتیس دفعہ کم بیک کرا لوڑکوں کا کوئی پرابلم تھوڑی ہے دو چکے ماریں گے ان کا کم بیک ہو جائے گا بات یہ ہے کہ آپ کا آپ کا جو سٹینڈر ہے اس سٹینڈر کے ساب سے آپ کی مسٹیک کے ساب سے بولر بولی نہیں کرتے آپ کو دیے جاتے ہیں اب رنز کرتے چاہے بولرز کی وجہ سے بولرز ایسی بولنگ اتنی کالیٹی بولنگ نہیں ہے رنز ہوتے ہیں اور جب پاکستان کی جانے سے کھیلتے ہیں تو کالیٹی بولنگ ملتی ہے اس پر رنز نہیں ہوتے دیکھیں اس کا جواب میں اس طرح نہ دوں گا کہ انٹرنیشنل میں آپ کی ویک ایریاس کو وہ پورا پلان کر کے آتے ہیں اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں اور ہر ٹیم آپ کا پتہ ہے کہ ویک زون کیا ہے سٹرانگ زون کیا ہے وہ اس ایریے کو پکڑ کر رکھتے ہیں آپ وہاں ایک سوز ہو جاتے ہیں آدم خان کو دیکھ لیں کہ یہاں پر رنز کے امبار لگاتا ہے یہی میں بول رہا ہوں سر تو انٹرنیشنل کرکٹ میں اور لیکس کرکٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے جبکہ انٹرنیشنل کی پچز بہت اچھی ہوتی ہیں مگر اس میں کیلکولیٹڈ بالنگ کیلکولیٹڈ بیٹنگ ہوتی ہے ہوم بک کر کے آتے ہیں ہوم بک بڑا اچھا ہوتا ہے ٹیموں کا جو سمارٹ ٹیم ہے وہ کبھی بھی ایسے بینہ ہوم بک کے نہیں آتی ہیں سویسلی آسٹریلیا سعود افریقہ نیوزیلینڈ سر لنکا کا بھی بہت زبدست ہوتا ہے کہ یہ کہاں بال کس ایریا میں کرنی ہے ٹاوز جیتیں گے تو آپ کس طرح بالنگ کرنی ہے اگر سیکنڈ بالنگ ہوگی تو کیسے بالنگ کرنی ہے چاہاں کہیں گے اس میں یہ بات ہے دیکھیں جب بھی آپ لیگز کھیلتے ہیں اس لیگز میں اوورسیز پلیئرز ہوتے ہیں جس میں بالرز ہوتے ہیں یہ بیٹس مین بھی ہوتے ہیں لیکن جو پلیئرز کا ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ لوکل بالرز کے اوپر ہوتا ہے اب لوکل بالرز کئی نہ کئی آپ کو ویک نظر آتے ہیں وہ آپ کے ویک ایریاز میں بالنگ کرتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں ایسا نہیں ہے پانچ ہو چھے ہو جتنے بھی اس سارے تگڑے ہوتے ہیں جس طرح آج آزم کو بالنگ کی ہے نو ڈاؤٹس نے بیڈ بالنگ کا پورا فائدہ اٹھایا لیکن آپ یہ تو دیکھیں اس کو سیدھا مو پہ دیے جا رہے ہیں اس کے ایریے کے اندر دیے جا رہے ہیں اگر یہ انٹرنیشنل کرکٹ ہوتی چاہے یہی پچھ ہوتی چاہے یہی گراؤنڈ ہوتا آزم کو فاز بولرز نے نیچے بول ہی نہیں کرنی تھی کیونکہ وہ ہیوی ہے یہ سمجھے ہمارے بولرز آپ کیوں در رہے ہیں اس کو پیچھے بول کرنے سے چھکے ہی مارے گا زیادہ جب آکے چھکے کھا رہے پیچھے بھی کھا کے دیکھ لو اس میں چانس زیادہ ہوتا ہے چانس ہوتا ہے ہیوی ہے نا بہت ہیوی ہے آپ کو ایڈجس نہیں کر پائے نہیں گھومے گا نہیں گھوم سکتا تیز آئے گا بال وہ کھڑی ہو جائے گی ایک کا چھکا لگے گا اس کے بعد آؤٹ ہو جائے گا انٹرنیشنل کرکٹ میں یہ ہی ہوتا ہے اچھا وہ اس چیز کو کور کرنے کے لیے میں خورم صاحبی شو سے پہلے یہ ہی بات کر رہا تھا اس کو کور کرنے کے لیے اس شوڑ کو کیا کر رہا ہے وہ ذرا سا پیچھے ہٹتا ہے روم دیتا ہے اس بول کو کٹ کھلنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس شوڑ کو علاقہ اس کی رینج جو میڈ ویکیٹ اور وہ میڈ آن لانگ آن اس طرف ہے سیئے تو یہ وجہ ہے آپ اس کو باؤنسرز پہ رکھو جانے دو ایک مارے گا دو مارے گا بنیزبت وہاں نیچے کے وہاں پھر بھی آؤٹ ہونے کے چانس ہے ایسی پچیز پہ اگر آپ اس کو موہ پہ دیں گے کسی بھی پیئر کو موہ پہ دیں گے وہ مارے گا آپ کو کیا کہیں گے آدم خان واقعی میں ٹیکنیکل بات کی تنبیر میں کہ اگر آپ کیونکہ اس کو ایجیسٹ کرنے میں آپ بھی اتنا ہے بیٹسمن ہے ایک سوری ایک خورم کنٹینو کریں ایک صرف بات دولی خورم بیٹسمن ہے نا خورم سے پوچھ لیں اگر خورم اس جگہ پہ بیٹنگ کر رہا ہے آپ اس کو موہ پہ دیے جاؤ گے یہ مارتا جائے گا موہ پہ شوڈ مارتا جائے گا مارتا جائے گا دیکھیں میں اس چیز کو اس طرح ایکسپلین کروں گا دیکھیں کوئی بھی جس نمبر پہ وہ آ رہا ہے اور جو بولنگ ہو رہی ہوتی ہے اس طرح ہے بول پرانا ہو چکا ہوتا ہے بولر بچ رہا ہوتا ہے کہ بڑی ہٹ نہ لگے کپتان کی طرف سے یہ سپیشلی بولا جاتا ہے کہ آپ نے بینا باؤنڈری کے اور نکال رہا ہے تو جب آپ سے تو بولنگ کرے نا اگر پچ بھی رہا ہے سر میں بتا تو رہا ہوں کپتان اکثریت میں دنیا کی کوئی بھی لیگ ہو کوئی بھی ٹیم ہو کپتان بولر سے صرف یہ بولتا ہے بینا باؤنڈری کے اور نکال کے دینا ہے تو اس گھبرات میں بولر بچ رہا ہوتا ہے جب بچنے کا آپ کے ذہن میں آتا ہے پھر 90% آپ کو ہٹ لگتی اگر آپ بیٹسمن کے زون میں بول کریں گے جنہوں نے کہا ہے وہ نہیں چھوڑے گا اور آدم ہٹ ماننے کے لیے تیار ہو تھا اس کے زون میں کر رہی تھی مار رہا تھا آپ اپنا پلان بھی تو کر کے آؤ چینج او پیس کی کسی نے کسی نے نہیں کی وائٹ اف دہ سٹم بول کی بول تو رہا نا باؤنسر نہیں کی وائٹ اف دہ سٹم نہیں کی بول جو وہ تھوڑا سا جو سپیس جونتا ہے اگر بول بھار اف سٹم پہ ہوگی تھوڑی شی دور اس کی باڈی سے اتنا آسان نہیں ہے صحیح اس نے ہٹیں ماری ہیں مگر اس کے زون میں گری تو اس نے ماری ہیں اچھا آپ دیکھیں کہ ہر بول اس کو یورکر مارنے کی کوشش ہوگی جو ایکوریٹ لگی ٹھیک ہے جو نہیں لگی سامنے مار دیا تو مطلب آپ چھے کی چھے سلمان ارشاد کیا کر رہا تھا میں تو حیران ہوا ساری یورکر میں نے آپ کو یاد ہوا ہم نے لازشوز میں یہی بات کرتی یہ آپ کا سلنگنگ ایکشن ہے اگر آپ کی ایکوریٹ یورکر یا اس کے ساتھ سلو ون نہیں کریں گے جس طرح ان کا ایکشن ہاتھ باہر سے آتا اس میں اگر آپ باؤنسر بھی کریں گے سلو ون باؤنسر بھی کریں گے وہ بھی بیٹس مین اتنی آسانی سے ریڈ نہیں کر سکتا ہے میں حیران ہوا آپ نے دیکھا ہم آپ کبر کر رہے ہیں اتنے ٹائم سے دو تین پلیئر ایسے ہیں جو اس ایڈیشن میں بالکل آف کلر ہیں جن کی ایک ایک ریسپیکٹ ہے ملعب اچھے پریشر میچ کی کہ یہ پلیئر جو ہے فکر زمان دیکھ باؤنسر بیٹسمن کی بات میں بات کرتے ہیں پہلے باؤنسر کی بات کر لیتے ہیں حریس روف نمبر ون زمان نمبر ٹو یہ سلمان ارشاد نمبر تھری ملعب یہ وہ باؤنسر ہیں ان کو کھیلنا مشکل ہے اسپیشلائز کھا جاتا ہے اسپیشلی آخری اوورس کے لیے اور یہ سارے آٹ آف ٹچ لگ رہے ہیں کیوں یا تو کرکٹ بہت مل رہی ہے باڈی کو رشت نہیں مل یہی میں بولا نا یا تو کرکٹ بہت مل رہی ہے باڈی فٹیق میں اس پر بات کریں گے پرگرام کے پہلے کالر ہمیں اس وقت ٹیلی فلنائن پر جوائن کر چکے ہیں اسلام علیکم کال ڈراؤپ ہوگی پروڈیسر صاحب نے بتایا کال ڈراؤپ ہوگی اچھا اب آگے چلتے ہیں یہ بتائیں کہ اب جس طریقہ آج انہوں نے محمد زیشان کو کھلایا جو انڈر نائنٹین کا فاس بولر ہے طویل کامت تھا حالانکہ تین اوورس اس نے کیے بہتر کیے لیکن اس کو چوتھا آور نہیں دیا کیا سمجھتے ہیں ینگ سٹرز کو چونکہ امرجنگ پلئر کو کھلانا ضروری ہے تو آج اس کو کھلایا ہے انہوں نے اس سے بہتر اس سے زیادہ میرا سوال یہ ہے کہ سائم ایوب نے دو اور بارہ رن دی ہے دو آؤٹ کی اس کو کیوں نہیں آور کروایا آگے کروانے چاہیے تھے نون ریگولر بولر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو آگے آور نہ دو جب اس نے دو آؤٹ کر دی ہیں بارہ رن دے کے ایسے گراؤنڈ میں اگر میرے پاس کوئی بچہ چھوٹا بھی آ جائے گا مجھے کوئی دے دے گا اور اگر وہ دو تین اوور اچھے کر دے گا تو میں تو سینئر کو چھوڑ کے اس نے عارف یعقوب سے تین اوورز کروا لی ہے بتیس رنز دیئے ایکسپنسیف رہا عارف یعقوب آج جس طرح ہم کہہ بھی رہے تھے کہ ہو سکتا یہاں پہ لیکن جو اسلام آباد کی جو جیت ہوئی ہے نا وہ صرف فاس بولرز کی وجہ سے جیت ہوئی ہے آج ان کے فاس بولرز کا بول دیکھو کتنا اچھا سوئنگ ہو رہا تھا ادھر سے نہ زیشان کا بول سوئنگ ہو رہا ہے نہ عامر جمال کا بول سوئنگ ہو رہا ہے ابھی ہم ان پہ بولس پہ بات کریں گے کہ کمپیرزن کریں گے کال لے لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام تنویر بھائی سے بات کرنے کی بھائی کون سا بولنے نام بتائیں اپنا گل باز بول رہا ہوں کلام سے کے پی کے سے جی بولیے کیا کہنا چاہیں گے گل باز یہ خورم بھائی بہت اچھا کریکٹر تھا اس کو پاکستان کی طرف تکیوں نکلائے جا رہے ہیں اچھا اور کوئی سوال پوچھنا چاہیں ابھی تو آپ پی ایسل سے ریلیٹڈ سوال کریں نہیں نہیں بہت شکریہ وہ کہہ رہے ہیں تم سے پوچھ رہے ہیں تنبیر کہ خورم کو کیوں نہیں کھلا دیں خورم میرے ساتھ بیٹھا بولنا نہیں چاہیے میں نے بہت بات کی اس کے لیے کہ اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو ٹاپ کے پرفارمرز ہیں یہ بھی اس کے اندر ان کو کیوں پروپر چانسز نہیں دیے جاتے تو میں تو پھر سیدھی بات کچھ باتیں ایسی کرتا ہوں کہ بھائی جو پسند کے پلیئر آپ ان کو کھلاتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں آتے چاہے وہ کچھ بھی کر لیں یہ سلسل ابھی سے نہیں بہت پہلے سے چلنا ہے ابھی بھی ہے نہیں نہیں زمانہ ہو گیا میں ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے اس ٹائم سے ہو گیا میں نے تو یہاں تک باتیں بولی تھی کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں وہ ٹی وی پر کہہ نہیں سکتا کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں کچھ سٹی ایسی ہیں کہ اس کے پلیئروں کو پسند کیا ہی نہیں جاتا لیکن کیا اگر کوئی کھیلتا ہے خورم تو پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں اگر آپ کراچی سے ہیں یا کوئی بھی پلیئر کہیں اور سے سر اس کا میں ایک جواب آپ دے رہتا ہوں ایک جواب دے رہتا ہوں کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے کراچی کی میں بات بار بار کرتا ہوں نا کراچی کا صرف ایک لڑکا مجھے بتا دو آزم خان کے علاوہ آزم خان کے علاوہ ایک لڑکا ایک لڑکا مجھے بتا دیں ہر وہ لڑکا پاکستان کھیلا چاہے وہ رگڑا کھا کے کھیلا چاہے اس نے پانچ پانچ سو چھ سو آؤٹ کیے چاہے دس دس آرن کیے آسانی سے کھول نہیں کھلا سرم آپ کیا کہیں گے پی ایس ایل کا پروگرام اس پر ہم مزید بات کریں گے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پر اسلام علیکم مالیکم اسلام مجھا ہے اتباب دیکھتا اور سرمیر صاحب اور خور مندر کو سلام فضل امان غور سے فضل رحمان صاحب آپ کی ہمیشہ کال مل جاتی ہے آپ لگتا ہے ٹرائی پہ لگے رہتے ہیں کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک الحمدللہ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شداب خان نے سکور تو کٹ دیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ سننے کی وہ ٹیم میں آ جائیں کیوں؟ وہ تو پاکستان کا وائس کیپٹن ہے کہہ رہے ہیں ٹیم میں آ جائے ٹیم میں تو پہلی سے بس سمجھیں سمجھیں چلیں بس آپ اپنا سوچتے رہیں اس پر چلیں بہت بہت شکریہ فضل الرحمان صاحب تے لاہور سے کہتے ہیں سکور کر دیا اس کا مطلب نہیں لیکن اگر ہم ٹی ایس ایل میں اوور آل دیکھیں خور رہا ہم تو بیٹسمن جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں یا فاس بولرز ڈومینیٹ ابھی تک تو جو فاس بولر محمد علی کی چودہ وکٹیں تھی پھر اسامہ میر کی پندرہ وکٹیں آج بھی فاس بولر سٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے جس طرح ہم نے کمپیرزن کیا دونوں ٹیموں کا پشاور ظلمی کی بولنگ کمزور نظر نہیں آتی آپ سر ہم نے پہلے دن جب ساری ٹیموں کی بات کر رہے ہیں تو تین ٹیموں کو میں نے سپیشلی پین پوائنٹ کیا تھا کہ ان تین ٹیموں کی تھوڑی سی بولنگ ویک ہے سب سے پہلے میں نے کراچی کا بولا تھا پھر میں نے پشاور کا بولا تھا پھر میں نے کلندر کا بولا تھا کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کلندر کے پاس تو اچھے بولرز ہیں راشد خان نہ ہونے سے اتنا ڈیمیج ہوگے کہ آپ دس کے درست ہارنے بھی نہیں تین ٹیموں بولرز پاکستان کی ٹیم میں شامل نہیں وہ میڈل آور میں تو مار کھا رہے ہیں جو پانچ چھے آور کے بعد سے پندر آور کے بیچ میں جو سپنر کرتا ہے ان کے پاس سپنر ہی نہیں کوئی آل آنڈر نہیں ہے تین ٹیموں کے آپ کہہ رہے ہیں تین ٹیموں کے کہ ان تین ٹیموں میں سپنرز اور بیچ میں بال کرنے اللہ کوئی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن پرگرام میں وقت ہو گئے ایک بریک کا بریک کے بعد دوبارہ فرم منظور اور تنویر احمد کے ساتھ آپ کو جوائن کریں بریک کے بعد ایک پرتبہ پھر جوشت جگہ دے ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسپیشن میں خورم منظور اور تنویر احمد کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے جو اسلام آباد یونائٹیڈ اور پشاور ظلمی کی ٹیموں کے درمیان آج میچ کھیلا گیا راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں جو 29 رنگ سے جیتنے میں کامیاب ہوئی اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم لیکن اس ٹورنمنٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ بابر آزم اور سائم ایوب کی تین پارٹنرشپ ایسی ہوئی جس کی وجہ سے پشاور ظلمی کی ٹیم نے کامیابیاں حاصل کی لیکن آج پارٹنرشپ نہیں ہو سکی سائم ایوب کو ایسا بولر بابر آزم جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں آج بھی انہوں نے دو اوورز میں پندرہ رنگ دے کر دو وکٹے حاصل کی خورم ایسا بولر سائم ایوب کو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ٹی ٹوین ٹی ورلڈ کپ کے لئے تیار کیا جا رہے ہیں نہیں دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے سائم سے بولرانا ایک تو اس کا تھوڑا سا یونیک ایکشن پھر وہ جس میں وہ کرم بول کرم بول کرتا ہے صحیح ہے یہ جو ہیلز بولد بسکلی گین ہلکا سا گریپ ہوا کرم بول وہ آسپن یا فلیپر ٹائپ سمجھ کے کھیل لیتے مگر بول اگر یہ کرم بول کی پریکٹس کرے تو یہ کن بی ڈینجرس بولر نہیں کرتا ہے یہ یہ ریگولر بول کرتا ہے مگر وہی والی بات ہے جب آپ پانچ جنمن بولر سے کھیل لیتے ہیں تو بہت کم آپورٹنیٹی مگر بابر بڑا سمارٹلی اس کو use کر رہا ہے نئی بول پر زیادہ ڈینجرس ہے یہ تھوڑا پرانا ہوتا بندہ کو ریڈ ہو جاتا ہے بول میں وہ بائٹ نہیں ہوتی اس میں ہارڈ بول ہے نئی گین لے یہ بلکل کوٹڈ بول ہوتا ہے گین سکیٹ بھی کر جاتا ہے گین گریپ اب یہ گین گریپ کیا ہے اور پہلا بول اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا عمومان سپینر کا بول جو نیا بول ہوتا ہے وہ سکیٹ ہو کے بلے پہ لگتا ہے خاص طور اس طرح کی پچھے اس پہ مگر گین دیکھے آپ بھلکا تھا گین گریپ ہوا ہے اور باہر کو نکلا ہے سنویر کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک اجانتہ منڈس تھا وہ بھی کیرم بول کرتا تھا وہ تو سری لنکان آرمی میں اس کو انہوں نے کرنل کا عوضہ دے دیا جس طرح سے وہ ہر بجن سنگھ کو ڈی ایس پی بنا دیا اور ایزادی کرنل بنا دیا مہندرہ سنگھ دھونی کو بھارتی فوج میں تو ایک اجانتہ منڈس تھا اس کی جس طرح سے یہ سائم عیوب کی ہم نے ڈیلیوری دکھائی ہے دیکھیں میں تو بڑا امپریس ہوں ان کی بولنگ سے اور ایبیلیٹی ہے دیکھیں اسی طرح پلیئرز بنتے ہیں اور کیچ بھی اس نے بڑا آلہ لیا فیلنگ بھی اس کی بیٹنگ بھی دنیا میں کتنے پلیئر آپ کے نظر میں بھی ہوں گے جو نیچے نمبر پہ کھیلتے تھے ان کو بولنگ اتنی ملتی نہیں تھی بیٹنگ نہیں ملتی تھی سپر سٹار بن گئے آج ایک پلیئر کا نام لیتا ہوں میں شین ووٹسن کی بات کرتا ہوں نیچے کے نمبر پہ کھیلتا تھا کہاں شین ووٹسن اتنی وہ تھا جب جیسی رنس کرنا شروع کیا اوپر لانا آلانا آلانا اوپنر بن گیا میڈیم فاز بولر فیلٹر بھی بڑا زبدہ سٹار بن گیا تو اسی طرح سے دیکھیں جو لڑکا اگر اس ٹائپ کی بولنگ کر سکتا تو اس کے مطلب یہ پوٹنشل ہے اور ٹی ٹونٹی کرکٹ میں اس قسم کے بولر تو آپ کو ویسی چاہیے ہوتا ہے نیا بول تھا جو بریک ہوا اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ اس نیا بول کی سیم ہوتی ہے اوپر جس کی وجہ سے ہٹ ہوا ہے اور وہ بریک ہوا ہے وہ سکتا شاید پرانا بول ہوتا تو نہ اتنا زیادہ ہوتا لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں دو اوور میں پندرہ رائن دیئے تھے آپ کو جانا چاہیے تھا اس کے ذات اس وقت ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اسلام علیکم اسلام علیکم چلیں کال ڈروپ ہو رہی ہے آج دبا کے اچھا اس کے بعد ہم تھوڑی سی اگر ہم بات کریں عارف یاکوب عارف یاکوب نے وہاں آؤٹ کیے لاہور میں ایک ہی اور میں چار وکٹیں لی پانچ ملپ بہترین بولرز میں تو خیر سائے اس کی اچھی کار کردگی تو اسامہ میر کی وہ بھی دکھاتے ہیں کہ چھے وکٹیں اسامہ میر نے لی لیکن عارف یاکوب کو کیا ہو گیا بہت زبرداد میں اس پہ آنا چاہ رہا تھا اگر آپ نے بول دیا تھا کہ ہم میں سپینر پہ بات کریں گے سر میرے ایک کوئی بھی سوال اس سوال کا جواب دے دے میرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سپینر بال جہاں گریپ ہو رہی ہوتی ہے وہ بیچ سے دادہ افیکٹیو ہوگا یا آف سٹم کے باہر سا افیکٹیو ہوگا وہ بیچ میں کرنا ہے دوسری دفعہ دیکھا ہے کہ یہ جہاں گریپ ہو رہا ہے یہ آف سٹم کے باہر چلے آتا ہے اس کو کروائی جاتی ہے یا یہ خود چلے آتا ہے کچھ سمجھ نہیں آئی جتنا سپینر کو سپورٹ پچ سے چاہیی ہوتی آج اس طرح کی پچھتی اور گریپ ہو رہا تھا اور یہ آف سٹم کے باہر چلے گا ہے پھر اس نے کٹے بھی کھائیں ایکسٹر کور چھکا کھا لیا کوئی زیادہ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہو گئے ہوتا ہے یہ کبھی کبھا پلیئر کے ذہن میں آ جاتی ہے مگر میں ایک جنرل کرکٹ کی بات کر رہا ہوں اتنی تو گیم آوئرنس ہوتی ہے آپ اتنی مچور کرکٹ کھیل لے اور پرفارمر ہو آپ کو سپورٹ کس سے چاہیی ہوتی ہے پچ سے خاص طور سپینر کو آپ گین گریپ کر رہے ہیں آپ باہر چلے گا اس طرح کے وہاں کٹ بھی کھائیں گے اور ایکسٹر کور بھی کھا رہے ہیں آریف یاکوب پچھلے میٹ نے اس نے آؤٹ کر دی ہے دیکھیں اگر آریف یاکوب کی بال پہ ایک جنون سپینر ٹائپ کی چیز دیکھیں وہ نظر آتی ہے اس میں فلائٹ کے ساتھ بال کرتا ہے گوگلی تو گوگلی نہیں کر رہا بریک بہت اچھا نہیں گوگلی نہیں دیکھیں اگر اس کا بریک اتنا زیادہ ہوتا ہے نا اور اگر وہ وکٹوں کے بیش سے کرے اور سیدھا بال بھی وہی سے کر دے یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوگا تو یہ تو کہہ رہا ہے خورم کے وہ آؤٹ سائیڈ آفس کم کر رہے تھے نہیں نہیں وہ جو کہہ رہا ہے نا وہ یہی بات کر رہا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر اتنا بال بریک ہو رہا ہے تو اگر آپ وکٹوں کے بیچ میں بال کریں گے بیٹسمن اگر اس کو بریک بھی کھیلنے جاتا ہے وہ بھی پرابلم ہوگی اور اگر آپ نے وہی سے لائک شین وون کی ہم مثال دیتے ہیں کتنی دفعہ اس نے آؤٹ کی ہے بیٹسمن بریک کھیلنے جا رہا ہے وہ سیدھی آگئی دو چیزوں کے اوپر اس نے کام کرنا ہے وکٹوں کے بیچ میں بال کریں اپنا فلپر کے اوپر کام کریں یہ بہت افیکٹیو بالر ہو سکتا ہے ایک کالر بڑی دیر سے ہول پر ہے اسلام علیکم علیکم اسلام جی کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں مختیار سے ہم بات کر رہا ہوں شاہ جمال سے جی مختیار صاحب ٹی وی کی آواز بند کریں آپ ٹیلی فون پر ڈائریک مجھ سے بات کریں کیسے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے الحمدللہ جی اللہ تعالی کیا کہنا چاہیں گے بتا چلیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ ٹیلی فون لائن پر جب آپ ہم سے کنیکٹ ہو جائیں تو آپ پلیز اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور آپ پہلے سے سوچ کے رکھیں آپ نے کہنا کیا ہے کہہ رہے ہیں بتا رہا ہوں وقت ہمارے پر بہت کم ہوتا ہے پھر اگر ہم آمیر جمال از این آل ڈاؤنڈر تنویر سے پوچھوں گا آپ سے بھی آسٹیلیا میں بڑی اچھی پرفارمنس دی ٹیسٹ میچز میں نیوزلینڈ گئے وہاں پر ان کو کھلایا ٹی ٹوینٹی وہاں اتنے کامیاب نہیں رہے یہاں پر بھی ایک آدھ میچ کھیلے پہلے اس کے بعد انہیں ڈراؤپ کر دیا گیا بولنگ ان کا مین جو ان کی فیلڈ ہے بولنگ آل ڈاؤنڈر ہے نا بیٹنگ آل ڈاؤنڈر تو نہیں آج انہوں نے بڑی چھ ایننگز کھیلی نو ڈاؤٹ بڑی دلیرانہ ایننگز لیکن بولنگ میں کیا کیا آج آمیر جمال اصل میں میں نے ایک جو چیز چیک کے لیے آمیر بہت زور سے بول کرنا چاہ رہا جائے پورا دم لگا کے آسٹیلیا جو بگن تھوڑی ہے یہ اصل انترم تو مار تو وہاں بھی پڑتی ہے ملکہ آپ دماغ سے اگر بول نہیں کریں گے جو سمارٹ بول آ رہے ہیں وہ ہی آؤٹ کر رہے ہیں زور لگانے پہ تو بہت سارے ہیں وہ لگے میں آج بیسکلی شاداپ کو جو مومنٹم دیا ہے نا ہٹ ہوگا وہ آمیر کی بولنگ لگیا آمیر کی یہ تو بولو نا آمیر کی بولنگ سے اس کو مومنٹم ملا بڑی ہٹ ہوگا منہ وہ اس سے پہلے اس کو اتنی اچھی کلین ہٹے نہیں لگتے گی کیا کہیں گے تنویر آمیر جمال بیسکلی تو بولنگ آل راؤنڈ ہے نا دیکھیں سب سے پہلے تو میرا میسیج آمیر جمال کو یہ ہے کہ بھائی یہ جو آپ اس قسم کی عرکتیں کان باندھ اور یہ یہ مت کرو بھائی ابھی کوئی یہ آپ اپنے اوپر پریشن خود ڈال رہے ہو اگر آپ نے آج یہ کیا دو ایننگ میں کچھ نہیں کریں گے پھر لوگ بولیں گے پھر آپ مو نیچے کر کے بیٹھ جاؤ گے پھر ڈروپ ہو جائے گے اگر آپ اچھے تھے تو پھر آپ کو ڈروپ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کا مطلب آپ کی پرفارمنس صحیح نہیں تھی تو آپ اس وقت سے ڈروپ ہو اور آج آئے اور آج آپ نے کر کے شروع کر دی ہے بھائی نہ ایسی عرکتیں کیا کرو کہ لوگ بولیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کا پرابلم ہے بیٹنگ آپ نے بہت اچھی کی آمیر جمال میری ان سات پلیروں میں نہیں ہے میں آج کہہ رہا ہوں جن سات پلیروں کو میں نے بولا ہے جو مہر ملکی دورے پر جائیں گے ان کا لیول اتنا اچھا نہیں ہے اس میں پوٹینچل ہے ہے اب اس نے اپنے پوٹینچل کو کرکٹ سے بہتر کرنا ہے یا ایکٹنگ کر کے کرنا ہے اس پر بات کریں گے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی عقبال بھائی راہیل بات کر رہا ہوں کراچی سے کیسے آپ میں بلکل ٹھیک شاہد ساتھ کیا کہیں گے نہیں راہیل بات کر رہا ہوں راہیل کیا کہیں گے آپ ہمارے ساتھ سے بتاتے نہیں نا نام نہیں بتاتے کیا کہیں گے راہیل آپ میرا ساتھ پر کوسٹن یہ ہے کہ آگا علی دانش جو ہے یہ بہت اچھی بالنگ بھی کرتے ہیں اور بیڈنگ بھی بڑی ضرورت کر رہا ہے تو پاکستان کی ٹیم میں بڑی میچرل چوائس ہے نمبر چار کے اوپر کیونکہ میچ فنش کرنے کی بھی ان میں صلاحیت نظر آ رہی ہے تو کیا ان کی ٹیم میں اب جگہ بنے گی پرمنٹی اور فخر زمان جو ہے ان کی کوئی فارم نہیں لگی تھی تو وہ کیا ٹیم میں جگہ برقرار رکھ پائیں گے بہت بہت شکریہ رائل وہ آپ لوگ دونوں ڈسکس تو کر چکے ہیں نا سلمان علی آغا کے بارے میں کہ سلمان علی آغا جو ہے اس میں پوٹینشل ہے اس کو صحیح طریقے سے یہ یوٹلائز کر سکتے ہیں سلمان علی آغا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں سبھ اور وہ اپنی پرفارمنس سے بتا رہا ہے کہ اس کو اگر آپرچولیٹی ملی تو وہ گریپ کرے گا پشاور ظلمی کیا اگر بابر آزم صفر پہ آؤٹ ہو گیا تو کیا پوری ٹیم بیٹھ جائے گیا بابر آزم نے بہت بڑی غلطی کی آج چھٹے اور میں اٹھارہ پہ پانچ آگر کسی ٹیم بابر آزم نے وہ غلطی کی ہے رن آؤٹ ہوا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنی ٹیم کے لیے سٹینڈ کیا وہ آپ نے آپ ہی زیادہ رنز کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں بابر آزم کوئی ڈائیو مارنی چاہیے تھی جاؤ نا ڈائیو تو مارو یہ کوئی کرکٹ میں ایکسکیوز نہیں ہے تو ریلیکس نظر آئے آپ کے اوپر ٹیم چل رہی ہے آپ اگر تھوڑے سے مارجن سے رن آؤٹ ہوا تو آپ ڈائیو مارتے ہیں تو آپ کو جانا چاہیے تھے یہ تھوڑی سوچنا میرے انگلیاں چھل جائیں گے میرے کونیاں چھل جائیں گے میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے میرے پیڈ پھڑ جائیں گے یہ چیزیں نہیں سوچنی ہوتی آپ پروفیشنل ہیں آپ کو جانا چاہیے تھا بابر آزم کو ڈائیو کرنا چاہیے تھے جب آپ کلوز بھاگ رہتا ہے آپ کو ریٹ کا پتہ چل جاتا ہے پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا یا کلوز ہوں گا اکثریت میں جو سمارٹ کیونکہ یہ کرکٹ بڑی شارپ اور سمارٹ کیا ہے نا ڈسیجنس کی تو اس میں اکثریت میں آپ چانس لیتے ہیں اب ریزوان کو دیکھیں آپ کتنی دور سے ڈائیو مارتا ہے ریزوان کافی دور ہے کوئی ایسا میچ نہیں ہے جس میں وہ ڈائیو ایک آدھ نہ مارے سپیشلی بٹوین دا وکیٹ رننگ کے وہ چانس ہی نہیں لیتا ہے اس کا رن آؤٹ دے کے بہت کم ہوگا نا تو بہت ہی ریر آدھی وکیٹ میں ہے تو چلو ہوگیا انہا انیس بیس والا اس کا رن آؤٹ نہیں ہے کوئی ڈائیو مار کے پہنچتا ہے رمان رئیس کو کھلایا کھلا رہے ہیں بٹھا رہے ہیں آج اس نے بڑی اچھی بولنگ کی سر وہ بیٹھنے والا پروڈکٹ نہیں ہے آج دیکھیں اب دیکھیں نا اس کی وہ چیز واپس آ رہی ہے آج اس نے بہت اچھی بولنگ کی نسیب نے بہت اچھی بولنگ کی پہلی بات تو یہ ہم کسی کی پرسی نہیں لگا رہے ہیں وہ پلیر بیٹھنے والا نہیں ہے تجربہ ہے ایکسپیرینٹ اور اس فرنچائز کے لیے اس کی بڑی خدمات ہے سر اب یہ لوگ یہ نا بولنے لگ جانا بابر آزب رن آٹ ہوا اس کی وہ اسے ٹی مار گئی کون اگر بابر آؤٹ نہیں ہوتا نا تو بہت زیادہ فرق پڑنا تھا اس کی فرم بہت اچھی تھی رومان رئیس کی بات ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے بھائی آپ نے کھلایا آپ نے ڈراؤپ کیوں کیا یہ تو کھیلنے والے ہیں چھوٹے رن آٹ سے آتا ہے اور تجربہ کار ہے سب سے بڑی تجربہ ہے اس کے پاس ایک چیز اور میں بولوں گا آمیر جمال اور انمر علی اگر ان کو اسی طرح دیا جائے چانس مگر ان کو یہ بولا جائے آپ کا جو میم سو بے ایکشن دکھائے نہیں دیکھیں ایکشن وہ اس پہ میں نہیں بولا بھائی ایسے آپ کو پرسنل کیا مطلب بھائی آپ پلائنگ فر ایک اچھا یہ لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں بھائی دیکھیں کسی سلیکٹر کو برا لگ گیا پھر آپ کیا کرو گیا ایک کالر بڑی دیر سے ہولڈ پر رہے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام سار جی کون سب تہاں سے بات کر رہے ہیں جی جی مردہ بھائی آپ سے سوال ہے کہ کون سب پہلے تعریف کرا دیں اپنا جی منیر انجو فیصلہ بات جی بولیئے منیر سار سار یہ ہے کہ پی ایسے نائن چار رہا ہے اور ہماری پی ایسے میں وہ پہلے جیسا جو امپرومنٹ نہیں ہو رہی آپ تو لگتا ہے کہ پی ایسے نائن میں چلے گئے پیچھے چلے گئے اب جائے آگے جانے کے کونسی امپرومنٹ دیکھنا چاہتے ہیں آپ سار سٹیڈیم کی حالت میں نے کالم پڑھا تھا سلیم کھالک کہ نہ وہاں پہ کوئی بواتروم نہ کوئی فسیلٹی سماشائیوں کے لیے حالانکہ آئی پی ایل کا مقابلہ کر رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ گیا اس پہ تو ہم بات کر چکے ہیں نیشنل سٹیڈیم کراچی کے ہم نے بات کی یہ جتنے پلئر پی ایسل میں آتے ہیں نا آورسیز پلئر یہ سارے ڈیفرنٹ لیگز میں جاتے ہیں یہ سارے ڈیفرنٹ فسیلٹیز میں کھیلتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تماشائیوں کی فسیلٹیز کی بات کر رہا ہوں تماشائیوں کی بھی اور ویسے بھی لیکن تماشائیوں کی وہ بات کر رہے ہیں نا مونیر صاحب وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ہم کتنی دفعہ ڈسکس کر سکے ہیں تماشائیوں کیلئے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ جب تک آپ ان کو فسیلٹیز نہیں دیں گے باقی چیزیں بھی آورسیز کیلئے بھی بڑا فرق ہے اس چیز میں بھی بہتری لے کے ہیں اس وقت ہم ایک بریک کی طرف بڑھنے اور بریک کے بعد جلدی دوبارہ خورم منظور اور تنویر احمد کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گے سٹے ٹیونٹو ایکسپریس نیوز بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسوشن جوز جگادے میں ٹیس کرکٹر خورم منظور اور ٹیس کرکٹر تنویر احمد کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج جو میچ کھیلا گیا اسلام آباد یونائٹیڈ اور پشاور ظلمی کی ٹیموں کے درمیان اور جس انداز سے میچ کھیلا گیا رنس کی امبار لگے آج تین سو پینسٹرنس سکور ہوئے ایک سو چانوے رنس انہوں نے بنایا ایک سو انہتر رنس دوسری ٹیم نے بنائے اگر ہم دیکھیں جو آج کے میچ کے بعد خورم تو صورتحال کافی واضح نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ ملتان سلطان تو کالیفائی کر گئی ہے اور اب آپ دیکھتے ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز بھی ایک آدھ میچ جیتی تو کالیفائی کر جائے گی کوئٹا بھی کالیفائی تو کیوئی ہے وہ ٹاپ ون اٹو کے لیے کھیل لی ہوگی ہے اب جو بکیا میچ کھیلے گی چار میچ ابھی کوئٹا کے باقی ہے میں یہی بولا ہوں سر اگر آپ کوئٹا کھیلی کے نا وہ فرس ٹو میں وہ فنش کرنا چاہی گی تاکہ ہم پہلا پلی آف کھیلیں اور سیدھا فائنل کا چانس لیں کیونکہ اس کے اندر اللہ نہ کر اگر ہارتے بھی ہیں تو سیکنڈ چانس ہوتا ہے تو یہ دونوں ٹیمیں جو ہیں نا ابھی ملتان بھی اٹلیس ان دو میں تین میچوں میں سے کم از کم وہ ایک سے دو میچ چاہی گی جیتے ہیں ویسے تو وہ چاہی گی تینوں ہی جیتے ہیں مگر ان کا دو میچ اور جیتے ہیں کہ ہم پلی آف کے پہلے اس میں تو ہم کنفرم ہو تنبیر سات ست پوائنٹ ہے اسلام آباد کے اور کراچی کو کیوں پیچھے کر رہے ہیں کیوں کتنے میچیں ضرور باقی ہیں چھے میچوں میں چار میچ باقی ہیں چاروں اگر جیتی ہے تو چاروں اگر جیتی جیس طرح تین مسرسل ہاری ہے کراچی نہیں نہیں وہ دیکھو آپ جو سمجھ رہے ہیں نا میں سمجھ رہا ہوں ہم دونوں یہی سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پائنٹ نہ ہی رہن دیو رہن ہی دیو کراچی لیکن میں ایک کرکٹ کے ساتھ سے کہہ رہا ہوں کہ شاید کہیں مطلب کوئی بظاہر لیکن پرفارمنس ہے کچھ پتہ نہیں ہے اس کو دیکھتے ہوئے چانس کم نظر آتا ہے چانسز کم ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ پوائنٹس اگر سارے میچ جیتے تو پھر تو بن سکتے ہیں نا لیکن جو کرکٹ کھیل رہے ہیں ساتھ ستھ پوائنٹر نے اس کے اسلام آباد پشاور اور کراچی ان تینوں میں آپس میں ہے اگر کراچی کئی نہ کئی برنا تو اسلام آباد پشاور ہے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر اسلام علیکم والیکم السلام سر کیسے ہیں آپ سے میں ٹھیکم کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں سر رمضان مخاطب ہوں آپ سے ملدان سے جی رمضان صاحب سر سب سے پہلے تو سلام تنویر بھائی کو آپ کہنا کیا چاہیں گے وقت کم ہے میرے پاس سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو ہماری پوری ہمدردی ہیں خورم بھائی کے ساتھ موجود ہیں دوسرے نمبر تھے آج سر ہم نے ایک دیکھا اسلام آباد کو جتوانے میں نائنٹی نائن پرسنٹ ہاتھ جو تھا وہ پشاور ظلمی کے بالرز کا تھا چونکہ ایک آرڈ راؤنڈر تھرڈ کلاس جو کھیل رہا تھا تھرڈ آن پر کھیل رہا تھا شاداب سر اس نے ایک ہی والی بال پر سیکھا مارا ہے آمیر جمال کو اس کے علاوہ اس نے پورے میچ میں کچھ پرپر شارٹ نہیں مارا ہے ہم نے ٹائم ویسٹ کیا پورا میچ دیکھنے کے لیے لیکن مجھے کچھ پرپر شارٹ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ مجھے پتہ لوگوں کی کول ہیں سن سن کے شاداب کے بات سن سن کے لوگ پکے ہو گئے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں گے لیول کے یہ پاس آٹھی آپ کی تلاش میں پکے ہو گئے یہ بھی ذہن میں رکھئے کہا لیکن ہاں ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں دیکھیں پلیز پھر کچھ بھی ہیں پلیز پاکستان کا احساسہ ہیں پاکستان کے لیے کھیلے ہیں دوہزار سترہ میں شاداب آیا کھیلا دیکھیں نا جتنے بھی پلیز ہیں اب یہ تو نہیں کہ وہ رمضان صاحب اپنی بھائی وہ کتنی کرکٹ کھیلیں ایک آدمی ویسٹ انڈیز میں اس نے ڈیبیو کیا شاداب نے میں اس کا کوئی وقیل نہیں ہوں لیکن ایک فیکٹ کی بات ہے سوہی مشرف سات میچ اور ایک وکٹ نہیں ملی کیا کہیں گے ہم سات پا میچ تھا آج دیکھیں یہ تو اگر شاداب نے آتے ڈیبیو میں اچھی کی اس کے وقت کرتے رہتے نا آیا وہ پی ایس ایل کی وجہ سے میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ جب آپ کے اوپر کرٹسزم شروع ہو جائے آپ کو ٹیم سے ڈراب کرنے کی باتیں شروع ہو جائے تو اس کا مطلب آپ کنسسٹنٹ نہیں ہیں تو میں بھی تو وہی بات کرتا ہوں نا سنیں میں نے کبھی بابر کے بارے میں بولا اس کو ٹیم سے ڈراب کرو میں نے کبھی شاہین کے بارے میں بولا میں نے کبھی رزوان کے بارے میں بولا ان کو ڈراب کرو تو سب کو پتا ہے کہ کوئی رنز کر رہے ہیں نہیں آپ نہ بھی بولیں تو کون ڈراب کرے گا ہونے تو یہی تو کلاس ہے نا یہی تو کلاس ہے آپ ایسی پرفارمس دیں آپ ان کے لیول کی نہ دیں آپ ایسی تھوڑی بہت تو پرفارمس دے بندہ بولے نئی یار چلو ٹھیک ہے کنسیسٹنٹ نہیں ہے لیکن اتنی پرفارمس دے رہا ہے کہ اس کی کانٹروبیشن سے پاکستان ٹیم کو فائدہ ہو رہا ہے یہ تو یہ کرتے ہیں دس میچز میں بیٹنگ آتی ہے ایک میچ میں رنز کرتے ہیں میں نے اب یہ سرائٹ تو بتا دی شد آپ کے چھے سو رن بھی نہیں ہے نائنٹی ٹو میچز کے اندر باری کون سے نمبر پہ آتی تھی یہاں تو چوتھے پہ جا رہا ہے تیسے پہ جا رہا ہے وہاں کون سے نمبر پہ جاتا تھا یہ بتائیں تو پھر بھیجو اس کو چوتھے نمبر پہ اب نہیں نا تو آپ یہ بتائیں نا کریں سیڈ ساپ دیکھ رہے ہیں سر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں میں آپ کو چیز بتاؤں چلے یہ بھی میری بات لکھ لکھ کے دے دوں آپ کو اس کو بھیج تو چوتھے نمبر پہ یہ پرفارم کر کے بتا دیا پھر یہ پہلے آپ نے آمیر کے بارے میں بھی سر انٹرنیشنل کرکٹ میں یہاں بولے نہیں کرتے انٹرنیشنل کرکٹ میں یہاں آتی ہیں بولے ہیں سرم کیا دیکھتے ہیں آپ ملکہ ورلڈ کپ کے لیے ڈیفنیٹلی چانسز تو بڑے برائٹ ہیں کہ شاداب خان جو ہے وہ تو آئیں گے ٹیم میں تو ایزا وائس کیپٹن آئیں گے اور جس طرح یہ تنویر کہہ رہے ہیں کہ ان کو اوپر بھیجو تو پھر اوپر ان کو بھیجیں گے تو باقی جو کلیئرز ہیں وہ کھا جائیں گے ناؤنس جو بورڈ نے کیا وہ ریزوان وائس کیپٹن تھا پہلی بات تی ٹوینٹی فارمٹ میں اسسٹنٹ جو ہے وہ شاہین کا ریزوان تھا دوسری بات یہ کہ دو میچ کی پرفارمیس سے آپ دو چار سال پہ جو آپ نے اتنا سب کچھ کیا وہ کمپلسیٹ نہیں ہوتا پوری پی ایسل آپ سنگل ہند جیتا ہے موش ویلکم آپ اساسا ہے پاکستان کا آپ کو آنا چاہیے مگر پرفارمیس بیسٹ بہت اچھے اچھے پلیئر ہیں اچھا پرفارم کر رہے ہیں اس میں نئے لڑکے بھی ہیں میں یہیں آ رہا تھا اب بھی ابرار ہو گیا اسامہ اتنی اچھی بال کر رہا ہے انہوں نے بلکل بات کیے کہ آپ وہاں چار نمبر نہیں کھیلتے ہیں آپ کا جو نمبر یا تو آپ بولیں ہم میں پاکستان ٹیم بات کر سکتے ہیں جب یہ دوسرے ایشیوز پہ ہوتی ہیں تو اس پہ ہوتی ہے یا آپ بولیں کہ چار نمبر سے کم مجھے کھلاو گے یہ کرکٹروں کی بہت بڑی قسمت ہے کہ میرے جیسا بندہ کرکٹ بورڈ میں نہیں آتا میں آتا ہے تو پھر آتا ہے اب آپ کو اپنا وہ نہ بیچیں ابھی ہم اس پر بدید بات کریں گے آپ کو کرکٹ بورڈ میں چون نہیں آتا آپ کو آفر ہوئی ہے جو آتا نہیں ہے میں اپنی دکان یہاں تو بیٹھ کے بیچتا ہوں اپنی دکان یہاں تو بیٹھ کے بیچتا ہوں ملے گے میرے گو ممالا کرو آپ تو دیلیکٹ منا گا ہم تو اپنی دکان بیچیں گے اسی روڈ پر ہم ایک بریک لے رہے ہیں پروگرام کا آخری بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر آپ کو ایک پیکج بھی دکھائیں گے کہیں جائے گا نہیں stay tuned to it welcome back after the break ہم بات کر رہے ہیں HBL PSL 9 کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فرم منظور اور تنویر احمد دونوں پاکستان کو ریپیزنٹ کر چکے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں HBL PSL 9 میں جو سینچی سکور کی کل عثمان خان نے جو کہ بڑی اچھی عدو نبیٹنگ کا مظاہرہ کیا ملتان سلطانز کی جانب سے لاہور قلندرز کے خلاف وہ چار رنس کی کمی کی وجہ سے سینچی سکور نہیں کر سکے آج پتا چلا ہے کہ کسی نیجی پرابلم کی وجہ سے وہ دبائی چلے گئے ہیں اور کل جو میچ ہے ملتان سلطانز اور پشاور ظلمی کا شاید اس میں عثمان خان نظر نہ آئے لیکن عثمان خان کی یہ دوسری سینچی تھی لاسٹ ایر بھی انہوں نے سینچی بنائی ہم نے ایک بڑا انٹرسٹنگ پیکج آپ کے لیے تیار کیا ہے کہ ایج بیل پی ایس ال میں سینچیاں بنانے والے کون کون سے کھلاڑی اور کس نے کتنی سینچیاں سکور کی ہیں آئیے دیکھتے ہیں جی سینچیوں کے حوالے سے پیکج آپ نے دیکھا خورم کیا کہیں گے سینچیاں اس ایج بیل پی ایس ال میں جو ہے بابر آزم نے بنائی ریسی ونڈوسن نے بنائی اس کے علاوہ عثمان خان نے بنائی یہ تین ہی سینچیاں بھی تک بنی ہیں لیکن راول پنڈی میں لگتا ہے کہ سینچی جس طرح سے آج بیٹنگ ہوئی ہے سینچیاں اور بن سکتی ہیں ہر ٹورنمنٹ کے خوبصورتی ہوتی ہے سینچری ہے پہنچ آبو مجھے لگ رہا ہے ایک سے دو ہونی کم از کم تین سے چار سینچری اور اب اس ٹورنمنٹ میں ہوں گی جس طرح کی اب پچھوں پہ آرہا ہے لڑکوں کو سمجھ آرہی ہے کس طرح کھیلنا ہے سامنے ایٹیں مارنی شروع میں مائنس کھیل لے دیں تو مجھے لگ رہا ہے اور خاص طور یہ جس طرح ابھی رائیلی روسو کا بلہ ویسے نہیں جو ان کی ایک چاہتے ہیں یہ بڑا ڈنجرس پلیئر ہے اور ان کا جو میچ پنڈی میں ہے نا اس سے یہ نہیں چھوڑتا ہے اسی طرح کی پچھوں کو کنویر بولرز کے لیے بڑی مشکل ہے جب سینچیاں بیٹسمن جس طرح سے آج بھی ہم نے دیکھا بولرز بڑا سٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے جدھر بیٹسمن چاہ رہا تھا سٹوک کھیل لے بولرز تو اس وقت سٹرگل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نو بول ہوتی ہے فریٹ ہو جاتی ہے بانسر آلاو نہیں ہے کرو نا پھر چار چار پانچ میں بانسر آلاو کرو ایک آور میں تو کئی نہ کئی ان کو بھی تھوڑا سے ریلیو ملنا چاہیے ایسا نہیں ہے ایر ویرسنگ ختم ہو گیا وہاں پہ پھنس جاتے ہیں مطلب آپ دیکھیں نا چھوٹے گراؤنڈ ہیں آؤٹ فیلڈ ہیں ذرا سا گیپ میں جاتا ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی بولرز کے لیے مشکل ہے آپ کے کہنے کا مشکل ہے ظاہر سی بات ہے بہت مشکل ہے کل انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کیونکہ کل ملتان سلطانز اور پشاور ظلمی کی ٹیموں کے درمیان میچ کھیلا جا رہا ہے انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر رات گیارہ بجے کل آپ کو جوائن کریں گے مرزا اقبال بے خورم منظور تنبیر احمد اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ مرزا اقبال بے خورم منظور